انہوں نے نیب کے اندر امنڈمنٹس کی ہیں پارلیمنٹ کے اندر یہ جو آپس یہ جو گورنمنٹ نے امنڈمنٹس کی ہیں میں سب جو مین بات آج کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلی اسی ہفتے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے کا لیکن میں سب سے پہلے کیونکہ میں اپنی ساری قوم کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب چھپیس سال پہلے میں نے پاکستان کے اندر یہ انصاف کی تحریک کلائی تھی تو چھپیس سال پہلے میں نے قوم کو ایک چیز بتائی تھی کہ جس قوم کے اندر کرپشن ہو وہ ترقی نہیں کر سکتی تو کرپشن ہے یہ ہے کیا جس قوم کے اندر انصاف نہ ہو یعنی کہ قانون کی حکمرانی نہ ہو وہ کرپشن اس کے سمٹمز ہوتے ہیں یعنی اگر مجھے کینسر ہوئی ہوئی ہے تو ایک پھوڑا نکلتا ہے وہ کینسر کا سمٹم ہے تو جو کرپشن ہے وہ جب انصاف نہیں ہوتا معاشرے میں تو یہ اس کی پھر ایک بیماری نظر آتی ہے تو چھپیس سال پہلے یہ جب انصاف کی تحریک چلائی تھی تو میں سارا وقت ایک چیز کہتا رہا ہوں کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے اس ملک میں قانون کی حکمرانی آئی گی قانون کی حکمرانی اور انصاف کا کیا مطلب ہے انصاف کا مطلب ہے کہ سب انسان قانون کے سامنے ایک برابر یعنی کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں ہے اور قانون قانون کا مطلب یہ جو وہ بھی میں واضح کر دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پندرہ سو سال پہلے آج سے جو بات کہی تھی وہ بار بار میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتوار کے لیے ایک قانون اور اس کو آپ اس کو آپ اگر وہ جرم کرے اگر چوری کرے تو اس کو سزا نہ دو اور جو چھوٹا کمزور چور ہو اسی کو جیلوں میں ڈالو یعنی جدر جس ملک میں ایک طبقہ قانون سے اوپر ہو قانون نیچل غریب قمزوروں کے لیے ہو لیکن طاقتوار کے لیے اگر اگر وہ قانون سے اوپر ہو تو وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں بنانا رپبلکس بن جاتے ہیں وہ ملک ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا اگر آج ایک قوم امیر ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہاں وسائل زیادہ ہے اور اگر آپ قوم میں غربت زیادہ ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وسائل کی کمی ہے کمی ایک ہی چیز کی ہے انصاف کی جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہے یعنی طاقتوار قانون کے نیچے نہیں ہے وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا تو میں یہ جو چھبی سال کی میری ساری سٹرگل ہے وہ میں ایک ہی چیز لے کے پھیرا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر یہ جو بڑے بڑے اس ملک کے مجرم ہیں جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ نے ہر قسم کی اس ملک کو نعمت بکشی ہے لیکن ہم ہمارے ہم وہاں نہیں پہنچے جو در ہمیں بہت پہلے پہنچانا چاہیے تھا اور اس کی وجہ یہ یہ ہے اب یہ جو ہوا ہے اسیمبلی کے اندر یہ ایک میں میں اب اس کو کس طرح آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ملک سے کا مزاک اڑایا گیا ہے یہ ملک کی توہین ہوئی ہے یہ جن لوگوں نے یہ بے شرمی سے یہ جو پاس کی ہیں یہ نیب کی امنٹ امنٹ ان کو بے شرمی کی وجہ سے جیل میں ڈالنا چاہیے کہ کوئی بے شرم نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی امنٹمنٹس کرے دیکھیں میں آپ کو سب کا ذرا بتاؤں کہ اس ملک سے کتنا مزاک بنایا گیا ہماری قوم کی کتنی توہین ہوئی ہے پہلے تو قانون ایک چیز کہتا ہے کہ آپ اور جو ہم سپریم کورٹ میں ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری جو ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اس کے پر پورا نوٹس لیں گی کیونکہ یہ اگر یہ چیزیں اس کی اجازت مل جاتی ہے اگر سپریم کورٹ کیونکہ اسیملی میں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ سارے جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ آئے اس مقصد کے لیے تھے اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب خورم دستگیر ان کا منسٹر کہتا ہے تو ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ مہنگائی ہے ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں کوئی آیا تھا مطلب یہ کہ یہاں کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں کیونکہ یہاں کی تو پاکستان کی عدالتیں تو اب سب جانتے ہیں آزاد ہیں تو عمران خان نے کیسے جیل میں ڈالنا تھا صرف کرپشن کے کیسی دی تیز پروسس کرنے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ شباز شریف جیسے لوگوں نے جیل میں ہونا تھا شباز شریف نے جیل میں اس لیے نہیں ہونا تھا کہ عمران خان نے اس کو جیل میں ڈالنا تھا اس نے اس لیے ہونا تھا کہ اس کے اور اس کے بچوں کے چوبیس عرب روپے کے کیسز ہیں آٹھ عرب نیب میں سولہ عرب ایف آئی اے میں اور اگر وہ بے قصور تھا تو اسے کسیز کا ڈر ہے پھر سے میں کہتا ہوں عدالت ازاد ہے تو سب سے پہلے یہ کوئی قانون نہیں بنا سکتا اس ملک میں جو پرسن سپیسیفک ہو یعنی قانون ہوتا ہے اجتماعی یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان اپنے لئے کوئی امنٹ پاس کے اپنے لئے کوئی قانون بنا لیں اب یہ ذرا یہ اب ذرا ایک ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے کیسے آصف زرداری بھی اب بچ جائیں گے نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم شریف وہ بھی بچ جائیں گے آپ کیسے وہ سارے ان کے پولٹیشنز ان کے اوپر کیسز تھے آہ نیب کے اندر وہ کیسے بچیں گے آصف زرداری فیک اکاؤنٹس میں کیسے بچ جائے گا یہ صاف قانون میں تو صرف وہ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں جن سے یہ سب اب بچیں گے تو سب سے پہلے فیک اکاؤنٹس آپ کو پتا ہے اومنی گروپ آصف زرداری جو ریلیٹڈ تھا ان کے کتنے اربوں روپیہ فیک اکاؤنٹس میں ملا اور شباز شریف کا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹی ٹیز جو اس نے باہر سے کروائیں آٹھ ارب روپیہ کی کوئی پاپڑ والا تھا کوئی چینی والا تھا جو ملک سے کبھی باہر بھی نہیں گئے ان کے نام پر ریمیٹنسز مگوائیں تھی اور وہ ہی تھا آصف زرداری کے کیسز اب یہ سارے کیسے بچیں گے انہوں نے ایک قانون سیکشن فورٹین میں امینڈمنٹ کی ہے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیک اکاؤنٹ کے اندر اگر کوئی پیسہ آ بھی جاتا ہے تو اگر اس میں اربوں روپیہ بھی آ گیا صرف جو آخری وقت فیک اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا اس کے اوپر بات چیت ہوگی اگر وہ مثلا سو روپیہ بچا ہے باقی سارے ملک سے باہر بھیج دئیے گئے ہیں تو صرف سو روپیہ کے اوپر اب بات ہوگی پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا عام آپ کے ٹیکس لوز میں اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے اگر میں بتاؤں کہ یہ میری انکم ہے تو مجھے ثابت کرنا پڑتا ہے وہ ایف بی آر نہیں ثابت کرتی مجھے بتانا پڑتا کہ میرا سورس آف انکم کیا ہے اب ادھر فیک اکاؤنٹ پہ جو پیسہ آئے گا وہ نیب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ جائز آیا ہے یا نا جائز آیا ہے ان کو نہیں اب ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ عربوں روپے فیک اکاؤنٹ چینی والے یا آئے کدھر سے ان کو نہیں نیب کو دوسرے ان کو ثابت کرنا پڑے گا یہ پہلا چیج آیا دوسرا جس میں ان کے بہت زیادہ ان کے بڑے بڑے نام پھسے ہوئے ہیں وہ ہے assets beyond means یہ جب سے پاکستان بنا یہ یہ قانون ہے وہ قانون کیا ہے کہ میں اگر public office holder ہوں میں بیوروکرائٹ ہوں میں politician ہوں میں minister ہوں میں میں prime minister ہوں تو اگر میری میری آمدنی سو روپے ہے اور میرے پاس دو سو روپے کے اساسے آ جاتے ہیں تو وہ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ پیسے کدھر سے آئے کدھر سے میرے اساسے آئے انہوں نے اب الٹا کر دی ہے اور یہ زیادہ دنیا کے اندر یہ قانون ہے کہ اگر میں public office holder ہوں اور میرے میرا اگر سو روپے کے اساسے ہیں تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میری آمدنی پچاس روپے اور اگر سو روپے اساسے آگے مجھے بتانا پڑتا ہے کہ پچاس روپے کدھر سے آئے انہوں نے اب کیا کر دی ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر بوجھ ڈال دیا کہ آپ نے بتانا ہے نیب نے بتانا ہے کہ کدھر سے اساسے آئے یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں white collar crime پکڑنا بڑا مشکل ہے اور اسی لیے یہ بڑے ملکوں کے اندر یہ قانون ہے کہ burden یعنی میرے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے اگر میں prime minister ہوں اور میرے اساسے بہت بڑھ جاتے ہیں مجھے بتانا پڑتا ہے کہ ایکسٹرہ اساسے کدھر سے میں لے کیا ہے اب یہ پاکستان میں change ہو گیا ہے اس کا مطلب جتنے ان کے لوگ ہیں جو فزے ہوئے ہیں ان کے assets beyond means ہیں یعنی آمدنی سے زیادہ اساسے ہیں اب وہ سارے بچ جائیں گے پھر یہ آگے section 9 یہ وہ سارے بچ جائیں گے پھر section 21 ہے اب اگر اگر ہمیں اور یہ غور سے سنے اگر ہمیں یہ information باہر سے آتی ہے کہ جناب information آتی ہے کہ جی عمران خان کے وہاں اتنے بڑے پیسے پڑے ہوئے ہیں عمران خان کے وہاں کتنے لاکھ پاؤنڈ آہ کروڑ ڈالر پڑا ہوا ہے اب وہ کوئی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ وہ جو باہر سے information ہے وہ اب admit ہی نہیں ہوگی مثلا اگر یہ جو events یہ کیا تھا پینما پیپرز میں کیا جی سامنے آئی پینما پیپر میں یہ سامنے آئی کہ جو چار مہنگے ترین لندن کی apartments ہیں mayfair میں ان کی جو دو companies کے نام پہ تھی ان کی جو ان کے جو اصل مالکہ تھی وہ مریم نواز ہے اب یہ جو آئی تھی یہ British Virgin Island سے انہوں نے پاکستان کی جی آئی ٹی کو خط لکھا تھا کہ یہ ہے اصل مالکہ اب وہ وہ جو ان کا جو letter ہے وہ admissible نہیں ہوگا اس کا مطلب کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی وہ اب صاف پاک ہو کے نکل جائیں گی اس نئی amendment میں ان کو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر section 21 ہے یہ یہ section 21 ہے پھر ایک اور چیز دکھ لی ہے money laundering جو اب ہے money laundering کا مطلب ہوتا ہے کہ ناجائز یعنی غیر قانونی طور پر میں پیسہ چوری کر کے پیسہ میں ملک سے باہر بھیج دوں اس کو money laundering کہتے ہیں اب یہ جو money laundering ہے یہ نیپ کیسے انہوں نے نکال لی ہے اور اب یہ صرف FIA کے نیچے آ گئی ہے money laundering تو جتنے بھی money laundering کے cases تھے وہ اب نیپ سے نکل جائیں گے اور وہ جو جو اس کے اندر شامل ہے وہ بھی اب بچ جائیں گے اور FIA FIA کس کے نیچے ہے FIA نیچے ہے ویسے انٹیریڈ منسٹر یعنی رانہ سناولہ کے نیچے ہیں اور اب money اور جو نیپ ہے نیپ قانون میں وہ بھی آ جائے گی رانہ سناولہ کے نیچے تو اس میں بھی اب اب سمجھ لیں کہ رانہ سناولہ ایکشن لے گئے شریف برادران کے اوپر یا عاصف زداری کے اوپر یا اب آپ کے سامنے ہیں اور پھر ایک اور چیز ہے بینامی اب میں اگر فیصلہ کرو کہ پیسے چوری کر کے اور میں اپنے رشتداروں کے نام دے دوں میرے بیٹے باہر لنڈن بیٹھے میں ان کے نام دے دوں تو اب میں یہ اب میں بچ جاؤں گا یعنی مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اگر میرے بینامی میں کسی اور کے نام پر پراپرٹیز کر دوں یہ سب سے بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے اجازت دی جا رہی ہے آپ کے کوئی گورنمنٹ میں سرکاری گورنمنٹ میں بیٹھا ہو کوئی پولٹ منسٹر ہو کوئی بیوروکرائٹ ہو وہ جو بھی آپ پیسے بنائے وہ اپنے بچوں کے نام کرے رشتداروں کے نام کرے وہ اب جواب دے نہیں ہے یہ دنیا کے اندر اس طرح کا قانون نہیں ہے یہ جو انہوں نے بنا دی ہے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان سے اگر خدا نہ خواستہ ملک کے اوپر کوئی بمباری بھی کوئی کر دینا تو اس سے بھی بڑا یہ جرم ہوا ہے یہ صرف یہ ہی نہیں کہ یہ صرف سب بچ جائیں گے ان کی چوری اب ساری بچ جائے گی اور یہ جو خورم دستگیر نے جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں اس نے یہی کہا کہ یہ ساروں کو ڈر لگا ہوا تھا کہ عمران خان این آر او نہیں دے رہا ساڑھے تین سال انہوں نے مجھے مسلسل بلیک میل کیا آپ کو پتہ ہے ہر جگہ انہوں نے ہر موقع پہ انہوں نے مجھے بلیک میل کیا کہ ان کو این آر او دیئے اوپر سے کہتے تھے کہ ہم کوئی این آر او نہیں مانگ رہے لیکن جب فیٹف کی لیجسلیشن آئی جو آج یہ سارے بڑے اس کی آہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا اچھا کوئی کام کر دی ہے فیٹف کی لیجسلیشن کے اوپر انہوں نے ہمارے ہمیں پوری کوشش کی این آر او لینے کی اس طرح کی امنٹس لے کے آئے جب ہم نے نہیں کیا تو انہوں نے پوری کوشش کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کہ وہ لیجسلیشن نہیں پاس ہوگی اس کے بعد انہوں نے ووک آؤٹ کیا اسیمبلی سے جبکہ ہم نے میں ان کی بات نہیں مانا این آر او کی اب اب جو ان کو یہ ساری جو آہ این آر او مل گیا ہے این آر او ٹو یہ این آر او ٹو صرف اب ان کی چوری ختم نہیں ہوگی یعنی ان کی ساری سارا اب پہلے جنرل مشرف نے این آر او وان دیا تھا اس میں یاد رکھیں ہدائبہ پیپر مل کا کیس تھا وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بنایا تھا نواز شریف کے اوپر اس کے اوپر عساق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی سارے اس کے اوپر پتا تھا کہ کدھر کدھر انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے پیسے پہلے تو بھیجے وہاں وہ کازی فیملی اس کے اوپر بی بی سی کی فلم بنی کہ کیسے چوری کا پیسہ پہلے وہاں بیجا پھر ادھر سے واپس ریمیٹنسز دکھائیں اور پھر ان کی شریف فیملی کے خاندان میں وہ پیسہ گیا وہ اوپر ان شٹ کیس تھا جنرل مشرف نے اس کا این آر او دیا پہلے اور نواز شریف کو باہر جانے دیا اس کے بعد دوسرا این آر او ملا آصف زرداری کو اور یہ یاد کرا دوں کہ تب بھی امریکہ کا ہاتھ تھا کانڈالیزا رائس جو سیکٹری آف سٹیٹ تھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے انہوں نے جنرل مشرف اور بنظیر کو اکٹھا کیا اور کیسے پھر یہ نیگوشیشن میں این آر او ملا ان کے کرپشن کیسز ختم ہوئے ان کرپشن کیسز کے اندر ساٹھ ملین ڈالر پڑا تھا سوچزلینڈ میں وہ پاکستان کیس جیت چکا تھا وہ وہ پھر پاکستان پیچھے ہٹا وہ ساٹھ ملین ڈالر حضم کیے گئے آصف زرداری نے اور پھر پاکستان کا جو تب ایمبیسٹر تھا وہ سوچزلینڈ گیا اور اس نے سارے وہ جو ثبوت تھے وہ سارے اپنی گاڑی میں ڈال کے لے کے جا رہا ہے وہ سب نے دیکھا وہ این آر او میں ان کی پیسے بچے سرے محل جو انہوں نے اسیمبلی کے فلور میں زرداری نے کہا تھا کہ ہمارا سرے محل نہیں ہے وہ سرے محل کے اوپر جب پاکستانی گورنمنٹ نے کیس کیا وہ پاکستانی گورنمنٹ کیس جیتی یہ بلکہ لڑے ہی نہیں کیس کیونکہ انہوں نے تو کہا ہوا تھا ہمارا ہے نہیں چوری کا پیسہ تھا وہ وہ بکا وہ پاکستان پیسہ آنا تھا پاکستان کی عوام کو وہ این آر او کے اندر وہ بھی پیسہ انہوں نے رکھ لیا اور وہ حضم ہو گیا یہ تو صرف وہ تھے جو پکڑے گئے ہیں جو باقی ان کی دولت جو ان کے باہر ملکوں میں پڑی ہوئی ہے اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے کیونکہ وائٹ کالر کرائم پکڑنا آسان کام نہیں ہے خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں یہ ساری developing world کا problem ہے جو اس وقت ملک غریب ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو انصاف کا نظام ہے وہ پکڑی نہیں سکتا یہ جو جو بڑے بڑے چور جو وائٹ کالر اچھے وکیل جن کے پاس ہیں جن کے پاس طریقے ہیں باہر بجوانے کے آف شور کمپنی سے خریدے ہوئے جو دو کمپنیز ہیں تو ان کے اوپر مریم نواز کا نام آیا تھا یہ اس کے لیے ہمارے جیسے ملکوں کے پاس وہ انفرسٹرکچری نہیں ہے کہ ہم اس کو واپس لے اور جو امیر ملک ہیں وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیسے واپس نہ آئے ہمارے جیسے ملکوں میں کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے یہاں سے جب پیسہ ان کے ملک میں جاتا ہے تو ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے ان کے ملک میں پیسہ آ رہا ہے لیکن جو developing world میں ملک ہیں وہ سارے آج وہ لقصان ان کو ہوتا ہے کہ جب یہ طاقتوار چوری کرتا ہے میں پھر سے یہ کہتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے یہ بات کر دی تھی کہ جب آپ طاقتوار ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتے اور صرف کمزوروں کو پکڑتے ہیں تو کمزور کتنی چوری کرتا ہے وہ بینس چوری جس نے کرنی ہے موٹر سائیکل چوری کرنی ہے کوئی گاڑی چلے چوری کر لی وہ کتنا پیسہ چوری کر لے گا تو وہ تو پیسہ یہ ہی رکھے گا جل لیکن اربوں روپیہ جب آپ چوری کرتے ہیں یہ جو سونہ عرب روپیہ صرف یہ تو پکڑا گیا ایف آئے کا صرف شباز شریف کا اور یہ جو ان کا ٹوٹل آپ کو پتہ ہے کہ اس سے گیارہ سو عرب روپیہ اب یہ حضم ہو جائے گا ان سب کے یہ جو امنٹمنٹس پاس کی ہیں اس ملک کا گیارہ تھا واپس وہ اب یہ ساروں کے یہ پھر کھا جائے گے جس طرح این آر او بان میں کھایا تھا تو یہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پیسہ جب یہ چوری کرتے ہیں سولہ عرب یا چوب شریف خاندان کا پنتالیس ارب روپیہ ہے ٹوٹل یہ جو پیسہ ہے یہ ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ پاکستان میں رکھیں گے تو یہ نظر آ جائے گا لہذا چوری کرنا پہلا نقصان چوری کر کے ڈالر حوالہ ہنڈی سے ڈالر لے کے پیسہ باہر بھیجنا یہ دوسرا نقصان اس کا افیکٹ پڑتا ہے ہماری کرنسی کے اوپر ہمارے ڈالر ریزروز پہ پھر جیسے جیسے آپ اگر آپ زیادہ پیسہ باہر بھیجتے ہیں جو کہ غریب ملک یا جی جو ڈیولپنگ ورڈ ہے یہ باہر جب بھیجتے ہیں ان کے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ جب باہر بھیجتے ہیں پیسہ تو وہ ان کی کرنسی پہ فرق پڑتا ہے تو جب روپیہ آپ کا گرتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو اس چوری سے غربت پھیلتی ہے اس لیے اس لیے جب تک ہم بڑے بڑے چوروں کو نہیں پکڑیں گے ان لوگوں کو اتصاب نہیں کریں گے یہاں چوری تو رک نہیں لگی اب جو انہوں نے امنمن پاس کیے یہ نہیں کہ صرف یہ بچ جائیں گے اب جو بھی طاقتوار لوگ پاکستان میں منی لانڈرنگ کریں گے جو پیسے چوری کریں گے یہ سب آپ آج جائیں گے اسے تو یہ جو نقصان پچھانے لگیا پاکستان کو میں حدیث اس لیے بار بار بتاتا ہوں کہ انہوں نے پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ قوم میں تباہ ہو جاتی ہیں وہ قوم کبھی بھی اوپر نہیں آسکتی جو بڑے ڈاکوں کو آپ نے اس طرح کے امیونٹی دے دی اور اس طرح کہنا رو دے دیا تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہے جہاد ہم تو لڑیں گے پوری طرح میں تو چھبی سال ان کے خلاف ان کے کھڑا رہا ہوں میں نے ساڑھے تین سال ہر قسم کا میرے پہ پریشر ڈالا گیا کہ ان کو این آر او دے دو ہر قسم کا مجھے برداشت کرنا پڑا بلیک میل ہوا میں لیکن میں نے تو نہیں دیا اب انہوں نے آ کے واپس یہ سازش کے تحت اب واضح ہو جائے کہ ان کا واپس آنا کوئی اس ملک کے اندر مہنگائی کم کرنا نہیں تھا مہنگائی مارچ جو ہو رہے تھے تین دھرنے دیئے انہوں نے کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی بڑی فکر تھی ان کو تو مہنگائی کا ان کا اگر تھوڑا سا بھی ان کو تکلیف ہوتی لوگوں کی مہنگائی کی یہ آ کے سارے مہنگائی کے ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے آ کے کی کبھی اتنی بے دردی سے ملک کی چیزیں مہنگی نہیں کی جو انہوں نے آ کے کی تو ان کو مہنگائی کا تو ایشو ہی نہیں تھا نہ ان کو کوئی ایشو تھا اہلیت کا کیونکہ اگر اہلیت کا ایشو ہوتا تو آج انہوں نے ہماری جو ساری معیشت ہے وہ تو ایسا تباہی کی طرف جا رہی ہے جو روپیہ گرتا جا رہے دن جو ریزروز کم ہوتے جا رہے ہیں جو سارا اس وقت اب نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ اگر یہ زیادہ دے رہے ان کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ان کے ملک کے پاس فورا ایک چینج ختم ہو گیا ہے آج ہمارے بھی ڈالرز جس طرح روپیہ گر رہا ہے آج مارکر پر ڈالر نہیں مل رہا ہے تو یہ تو اگر زیادہ دے رہے ان کی اہلیت ایسی ہے کہ یہ تم تباہی کی طرف جا رہے تو نہ ان کی کوئی مسئلہ تھا اہلیت کا نہ ان کا مسئلہ تھا مہنگائی کا ان کا صرف ایک مسئلہ تھا اور وہ کس طرح پہلے چوری کر کے ملک کو نقصان بچاؤ اور دوسرا چوری کو بچاؤ کیسے اور اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے یہ جو آج کیا ہے یہ اگر یہی رہا اس کا مطلب یہ لائسنس ہے چوری کو انہوں نے اپنے آپ کو لائسنس دے دیا کہ پہلے دو تفاق پیسہ کھا کے اب تیسری دفعہ اب اور پھر سے پیسہ بنانا شروع کرو ہم پھر سے میں آپ کو کہوں سپریم کورٹ پہ ہم جا رہے ہیں میں ان کے خلاف پوری جد و جہد کروں گا جتنا بھی میں اپنی عوام کو تکڑا کروں میں انشاءاللہ آپ کو ایک اور بھی کال دینے لگاؤں اور ہم دکھائیں گے کہ پبلک آج کدھر کھڑی ہے پچھلے اتوار کو آپ ساری قوم نے دیکھ لیا کہ کبھی پاکستان میں اس طرح شہروں میں عوام نہیں نکلی اور جو عوام نکلی ہے وہ صرف مہنگائی کے لیے نہیں نکلی وہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے جو ایک فوراں ایجنڈا لے کے آئی ہے اور جو اپنی چوری بچانے کے لیے آئی ہے اس لیے بھی نکلی ہے تو میں ان کے خلاف جد و جہد بھی کروں گا میں ابھی ایک اور کال دینے لگا ہوں اور آخر میں میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں تاریخ تاریخ جو ہے نا وہ کبھی معاف کسی کو نہیں کرتی جو بھی تاریخ میں جن جن لوگوں نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی جن جن لوگوں نے اندرونی یا بیرونی سازش کا حصہ بنے بیرونی تو پتا ہے ان کو تو پاکستان کا صرف ٹیشو پیپر کی طرح وہ استعمال کیا پاکستان کو کہ جی ان کی جنگ میں لڑ لو تو اسی ہزار پاکستانی ان کے لیے قربان کر دو ملک کو نقصان کر دو انہوں نے تو شکریہ تک نہیں کرنا کیونکہ پاکستان جب ضرورت پڑی تو افغان جہاد تھی تو انہوں نے سوویٹ یونیو کمزور کرنا تھا وہ پھر انہوں نے ہمیں آگے کر دیا تو ان کا تو اپنے مقاصد ہیں ان کو ہم کیوں برا بلا کہیں کہ اگر آپ استعمال ہونا چاہتے ہیں آپ اگر ٹیشو پیپر بننا چاہتے تو اگلے استعمال کریں گے اصل یہاں لوگ ہیں جن لوگوں نے بھی اس میں ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی پاکستان بائت آمان